اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمر مشتاق ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ ڈرمیٹالوجسٹ ہوں میں نے 2007 میں گراجویشن کی اور اس کے بعد کنگ ایڈوڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ہاؤس جوب کی اور اس کے بعد FCPS پارٹ ون کیا میڈیسن میں اور پھر میں نے ڈرمیٹالوجی کو از ای سپیشیلٹی آفٹ کیا اور اللہ کے فزل سے میں نے 2 یارز بیکک FCPS درمیٹالوجی کیا اور دیز دیز میں ام سریکن از ایک کنسلٹنٹ ڈرمیٹالوجسٹ ان کے ایڈوڈ میڈیکل یونیورسٹی مایو حوصل لاہور ایڈوڈی پرسٹ میں کرتا ہوں چوکتائی میڈیکل سنٹر میں اور ایڈوڈی اس کا ایڈوڈی پرسٹ کو دیکھنوڈی پرسٹ ٹکٹیٹیں اور سریکنٹس پرسٹروں کو دیکھنوڈی تکتے پرسٹ میڈیسن میں main purpose of my practice and this is what i have learned from my teachers acne vulgaris basically a common disorder has skin and it is prevalent throughout the whole world. پوری دنیا میں 75-80% population کو دنیا کے کسی حصہ زندگی کے کسی حصہ میں اکنی ضرور ہوتی ہے اس میں اس کو ہم pathology سے زیادہ physiological process کے طور پہ لیتے ہیں. اکنی ڈفرنٹ طریقوں سے present کر سکتی ہے جیسے صرف جن کو کومی ڈونز کہا جاتا ہے یا بہت بڑے بڑے دانے even بڑے بڑے سسٹ بن سکتے ہیں اکنی میں سینسز بن سکتے ہیں اور اکنی کا سپیکٹرم بہت براڈ ہے بہت مائل ڈیزیز سے لے کے بہت سویر ڈسفیگرنگ سٹیٹسٹکس ہو سکتے ہیں اکنی کے اندر. we have to take it very seriously if the disease is severe because its sequel is scarring. جب scarring ہوتی ہے تو scarring بہت بری لگتی ہے ہمارا مقصد اکنی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جتنا promptly اور جتنا جلدی treat کر سکتے ہیں اتنا جلدی کر لیں. ہم اکنی کو جتنا جلدی اور اچھے طریقے سے treat کریں گے اتنی جلدی ہم scarring کو prevent کریں گے اور scarring کے chances کم سے کم ہو جائیں گے. توٹکے جو کہ بہت زیادہ ہمارے میرے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں جو توٹکوں کا بہت استعمال کرتے ہیں اور میں اس میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے بجائی ٹھیک ہونے کے اکنی بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے. تو ہم نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ self abusing of medication اور یہ توٹکوں کو چھوڑتے ہوئے ایک proper acne کا treatment ہم کریں اور ایک proper consultation لیں اور 4-6 months اس کا prompt treatment چاہیے ہوتا ہے جس بھی individual کو severe acne ہوتی ہے. اب یہ hormonal imbalance کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ hormonal imbalance ہی ہو. کبھی کبھی ویسی sebum production زیادہ ہو جاتی ہے یا force block ہونے کی وجہ سے comedones بننے, white heads, black heads بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر ہی evaluate کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ proper plan تجویز دیتا ہے کہ کس طرح سے اس acne کو treat کرنا ہے اور اگر ایک دفعہ acne کا سیکول acne scarring بن گئی ہے بہت سے لوگ ہیں جو پریزنٹ ہی acne scars کے ساتھ کرتے ہیں. تو بلکل گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ acne scars are not treatable. Of course they are treatable and we can treat them. اور اب اس کے بہت اچھی اچھی therapeutic modalities آ گئی ہیں جیسے plated rich plasma with micro needling, vampire facials, fractional carbon dioxide lasers. اگر بہت گہرے pits ہیں تو fillers یہ سارے modalities بہت اچھا result دیتی ہیں and الحمدللہ we are doing it to بہت کام رہ جاتا ہے. میڈیسن سے اس کی achievement اس کی proper حصول ممکن اتنا نہیں ہے. کبھی کبھی بہت زیادہ کر سکتا ہے لیکن عموم بن ہمیں کسی نہ کسی therapy کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے treatment کے لیے اگر ہم ایک step ladder pattern بنائیں تو first step میں first step of ladder میں ہمیشہ medication ہی ہوتی ہے لیکن second step of ladder is basically therapy اور اس میں آج کل جو سب سے common in vogue اور انشاءاللہ ڈیوز اب ہوگی کیونکہ اب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ stem cell therapy ہے. stem cell therapy پہ king edward medical university بہت ریسرچ کر رہا ہے اور وہ ریسرچ 80 to 90% تک بیسے بھی complete ہو گئی ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ تالہ بہت جلد مارکٹ میں ڈیوز بھی کرائیں گے لیکن آئی اشور یوں کہ it would be a very good alternative to hair transplant. third step جو ہے ladder پہ وہ transplantation ہے. transplantation is basically surgery and as you all know کہ surgery is always the last resort of everything. آخری resort ہمیشہ surgery ہی ہوتی ہے لہٰذا stem cell therapy پہ ہم research زیادہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس surgery کی طرف نوبت نہ آئے کیونکہ surgery always has risks اور stem cell therapy چونکہ surgery سے less invasive ہے اور بہت اچھا اس کے امریکہ اور آسٹریلیا میں بہت اچھی اس پہ researches اور studies ہوئی ہیں اور بہت اچھے results آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ہم نے بھی اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے اور very soon we will be coming with very good results in hair as far as female pattern hair loss is concerned females میں بھی hair loss بہت کامن ہے اس کی بہت اس کی causes ایک تو genetics آپ genetics کو forego نہیں کر سکتے چاہے وہ male ہو چاہے وہ female ہو لیکن females میں genetics کے ساتھ ساتھ stress stress even males میں بھی لیکن females میں stress کی وجہ سے بہت ہیر فال ہوتا ہے اور thyroid diseases thyroid hypothyroidism کی وجہ سے بہت ہیر فال ہوتا ہے اس میں hormones کا بھی بڑا رول ہے stress کا رول ہے اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے کوئی treatment کرا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس medicine سے ڈیوس ہو رہا ہو تو سب سے پہلے آپ نے cause identify کرنی ہوتی ہے یہ فال کی and once you identify the cause of the hair fall اس کے بعد آپ نے اس کا proper treatment کرنا ہوتا ہے and indeed it is treatable اس میں بھی پہلا first step is always medication اس کے بعد ہم therapy پہ جاتے ہیں therapies have very good results very good results and last resort is always hair transplantation melasma is a very common problem encountered by females یہ عورتوں میں بہت common ہوتا ہے melasma ہے کیا melasma کو عرفیں آپ میں اردو میں ہم چھائیاں بولتے ہیں چھائیاں females میں بہت common اور عمومن pregnancy کے بعد یہ ڈیوس ہو جاتی ہیں sun prolonged sun exposure میلز میں اگر ملازمہ آرہا ہے تو اس کی کوس پرولانڈ سان ایک سپیئر ہوتے ہیں کیونکہ وہ سربھار آوٹڈور ورگ کر رہے ہوتے ہیں فی میلز میں پریننسی اور ایسی immunosuppressive states میں ملازمہ یہ جو چھائیاں ہیں یہ بہت زیادہ obvious ہو جاتی ہیں اور of course fair skinned جن کی skin tone light ہوتی ہے رنگ زیادہ گورا ہوتے اس میں بہت obvious ہو رہی ہوتی ہیں چھائیاں اور بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں i would like to tell you a thing کہ یہ بہت بڑا challenging disease ہے for the doctors throughout the world even in usa which is all مطلب usa میں ہمیشہ سب سے زیادہ research ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا challenge ہے اور اب تک challenge ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب کچھ ایسی therapeutic modalities آگئی ہیں جیسے کچھ q-switch lasers ایسے آگئی ہیں کچھ اتنے اچھے pills market میں available ہو گئے ہیں کچھ therapies p-rp with gluta and mesotherapy آگئی ہے جس سے ہم ملازمہ کو بہت اچھا انکانٹر کرتے ہیں ایسی خواتین جن میں چھائیوں کا issue بہت chronic چل رہا ہے بہت پرانا ہے اور اس کے وجہ سے بہت جو پریشان ہیں اب ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ اس کا بہتر treatment آگیا ہے اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے recurrence recurrence کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بیماری جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو دوبارہ appear ہو جاتی ہے ملازمہ کو جڑ سے ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارا مقصد اس کے treatment کا یہ ہوتا ہے کہ prolonged recurrence والا جو time ہے اس کو ہم prolong کر دیں کہ اگر عموماً ایک چیز ایک ملازمہ ٹھیک ہوا اور وہ تین چار مہینے بعد دوبارہ آ رہا ہے تو ہم ایسی therapy introduce کرائے جسے وہ دو تین سال تک ان کا disease free period چلا جائے اور دو تین سال وہ سکون سے زندگی گزار سکے کیونکہ یہ بہت بڑا social stigma ہے اور cause of stress ہوتا ہے بہت بڑا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ face پہ کیا ہو گیا یہ کس طرح کا نشان ہے یہ کیا ہے تو ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم ان therabiotic modality سے بہت اچھا result دے رہے ہیں اور we will probe it to as well انشاءاللہ eczema اور fungal infection یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت different چیزیں ہیں لیکن بہت زیادہ confuse کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک بہت common skin problem very common skin problem ہے جو میں ایک سر encounter کرتا ہوں outdoor کرتے ہوئے eczema کو اردو میں چمبل کہتے ہیں اور fungal infection کو اردو میں دھدری کہتے ہیں fungal infection basically ایک infection ہے جو کہ ایک fungus کی وجہ سے ہوتی ہے اور infections زیادہ جلدی treat ہو جاتی ہیں اور انشاءاللہ جب ایک دفعہ treat ہو جاتی ہیں تو ریکنس کا chance اسی وقت ہوتا ہے جب آپ خود کوئی کڑ بڑ کریں ویسے جلدی treatable چیز ہے جس کو دھدری کہتے ہیں اور جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے حمومن اس کی sights بچوں میں زیادہ تر سر پہ ہوتی ہے اور بڑوں میں زیادہ تر ایسی جگہیں جن میں پسینہ جیسے بغلے ہیں یا ٹانگوں کے درمیان والا حصہ جن میں پسینہ زیادہ آتا ہے پیروں کی انگلیوں کے درمیان ایدھر fungus commonly ہوتی ہے چمبل ایکزیما جس کو ہم کہتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے اس کا treatment اور ترہاں ہوتا ہے اس میں factors ہوتے ہیں depend کرتا ہے کہ exogenous ہے باہر کسی چیز کی وجہ سے چمبل ہو رہی ہے مثلا کسی کو کوئی جوتا سوٹ نہیں کر رہا اور اس کے substance کی وجہ سے اس کے پاؤں پر continuously reaction ہو رہا ہے یا کوئی فیمیلز ہیں جو ہاؤس ہولڈ کام کر رہی ہیں واشنگ مشین میں اور برتند ہونے میں اور ان کے ہاتھوں پر بار بار ہو رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو exogenous اس میں ایک تو آپ نے ان چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹکارہ حاصل کروانا ہوتا ہے اور سارٹ ٹریٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی endogenous جسم کے اندر سے cause ہے وہ عمومن autoimmunity کی وجہ سے ہوتی ہے اور autoimmune processes کو پھر آپ نے with the help of certain drugs ٹریٹ کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ساری ٹریٹیبل چیزیں ہیں اور ان کا بہت اچھا رسپانس ہوتا ہے اگر compliance drugs کی پراپر ہوں تو لہذا اس میں ہمیں ایک تو پراپر تشخیص کی ضرورت ہے اور اس کے بعد compliance کی ضرورت ہے اور جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو we got a very good result